بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ جوٹیوب اور فیس بک چیل دیکھ رہے ہیں میں رانا ازیار ہوں اہم طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم شہید عرشت شریف جہید کے سلام سے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں گرمہ گرم سیارتی مدانوں سے خبریں بھی آپ پر پہنچاتے ہیں اور بہت ساری فیلٹ سے بھی بہت ساری چیزیں جنہیں گوبر کرتے ہیں لیکن آج کا جو یہ پروگیم ہے یہ مختلف نویت کا ہے جو بہت اہم ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں سیویلیزیشن پاکستان اور بھارت کی جو قوم ہیں ان کے درمیان جو یہ سیویلیزیشن تر کلیش ہے اور ساتھ ہی جو ہم نے آج کی اس پروگیم میں بات کرنی ہے جو بہت اہم ہے کہ یہ جو پروگیم جس میں ہم نے بات کرنی ہے کہ سپورٹس ہو ہیں وہ کس طرح سے دونوں قوموں کے درمیان نفرتوں کو محبت پر تبدیل کر سکتے ہیں اور سپورٹس کی عامیت کیا ہے اور ساتھ ہی جو ہم بات کریں گے کہ جو انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری ہے یعنی کہ انٹرٹینمنٹ ایونٹس can bring people together regardless of their religious beliefs کہ ہم جناب اپنے یہ religious beliefs کو سائٹ پر دارے بھرت کر ہماری انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری کی طرح سے دونوں قوموں کے درمیان ان کو جناب تو آج کی اس پروگیم میں انہیں بات کرنی ہے تو ہمارے صرف دو میمان موجود ہیں سب سے بہت شکریہ تابان زفر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پھر ہمارے صرف آپ کے دین ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ کیا آپ نے ہمیں وقت دیا تو سب سے پہلے تو دوان صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ انٹرٹینمنٹ کی شعبے کے حوالے سے ہم بات کر رہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی شعبے میں جو سہرت پار تابون ہے اس میں آپ امان اور بین المذہب امانگی کے بارے میں اس پھلاو کیلئے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدمات ہونے چاہیے اور کس طرح سے یہ سارا معاملات ہے وہ کیسے معاون ثابت ہو سکتا ہے اچھا آپ نے کلیش آف سیولائیزیشن سے اپنی بات آغاز کیا ہے تو یہ بہت بھاری ٹام ہے میرا نہیں فیال کہ کوئی ایسا بڑا کلیش آف سیولائیزیشن ہے اگر کچھ ہمارے درمیان اختلافات ہیں تو مشترکات بھی ہیں بہت سارے مشترکات ہیں مذہبی مشترکات بھی ہیں جتنی بڑی ہمارے ہاں مسلم آبادی ہے اتنی بڑی ان کے ہاں بھی ہے تو بہت ساری چیزیں ہماری مشترکات بھی ہیں اور جب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بات کیجئے آپ تو وہاں بہت بڑے بڑے نام ہیں جو مسلمان بھی ہیں وہاں ایک بہت ہسٹائل انواریمنٹ میں یہ کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے مشکل ہو جاتا ہے بعض وقت خاص طور پر اب جو مودی ایرا ہے اس میں یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہیں تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے غالبا کیونکہ بہت بڑا آہ سیولائزیشن کا کلیش ہے کوئی پولٹیکل کلیش بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ پولٹیکل کلیش ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کی مثال ہمارے سامنے ہیں یورپ میں بہت عرصے تک شدید قسم کی جنگیں ہوتی رہیں فرانس اور انگلنڈ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے تو یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں لیکن اس کی بنیادی ضرورت یہ یہ ہے کہ ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ ہو ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں کم ہو اور غلط فہمیاں اور بدگمانیاں کم ہونے کی جو واحد طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں اگنورنٹ نہ ہو ایک دوسرے کو آپ جانتے ہوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ پاتے ہوں اس کے لیے انٹرٹینمنٹ تو بہترین میڈیا میں خاص طور پر جو فلمیں بنتی ہیں موضوعاتی فلمیں بنتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ میڈیا میں اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو رکاوٹیں اور یہ جو قدغنیں یہ دور کرنی چاہیے یا انڈین فلموں کو اجازت ملنی چاہیے وہاں پاکستانی فلموں کو اجازت ملنی چاہیے ہماری جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں دیکھی جانی چاہیے جانی جانی چاہیے ٹھیک ہے ان کے کچھ لوگ ہیں جو شدت پسند ہیں جو پاکستان فلمیں بناتے ہیں جو درمیان میں ایک شدید قسم کی آل چاہتے ہیں چیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہسٹری مشترک ہے بہت سارے معاملات میں سیتالیس سے پہلے ہماری ہسٹری مشترک ہے تو جو ہماری پاکستان سٹیڈیز میں پڑھایا جاتا ہے اور جو انڈیا کا سلیبس ہے ہمیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے اس کو انیلائز کرنا چاہیے ہم ان کو میں خود دیکھتا ہوں ہماری پاکستان سٹیڈیز کے کتابوں میں ان کو شیطانی قوتیں تک لکھا گیا ہے آج میں سن بورٹ کی بات کر رہا ہوں اس کتاب میں ہندووں کو یا کانگریز کو شیطانی قوت لکھا گیا ہے تو ذرا ہم دیکھیں کہ وہاں اس کیا لکھا گیا ہے یہ بہت 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 آپ نے دیکھا اگر کہ پاکستانی ادھگاروں کو بھی جناب بھارت کے اندر بین کر دیا جاتا ہے بھارت ان کو کام کرنے کی ایچارت نہیں دیتا پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین دراموں کو پھر اس کے بدلے میں بین کر دیا گیا تو آپ ان چیزوں کے اس طرح سے دیکھتے ہیں بلکل وہ غلط ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح کے جو نیگٹیو لوگ ہیں ان کو محاوی آنے دیں مطلب اگر ہم بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں تو ہم تو ان کے کھیل کا حصہ بن گئے ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے ان کی نیگٹیوٹی کو ہمیں ایکسپ نہیں کرنا چاہیے لیکن خود نیگٹیو نہیں ہونا چاہیے نائم صاحب یہ بتائیں کہ بہت ساری کیزیں ہوئیں وہ نائم تابان دفر صاحب نے بھی اس کو ڈسکس کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حوالے سے کس قسم کے پروگرام جو ہیں وہ جب اس تابان کا حصہ ہونے چاہیے فلم بھی آپ انڈسٹری دیکھ سکتے ہیں ویب سریس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فلمکاروں کا تبادلہ ہو موسیقی ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پروگرام کتابان کے لیے کس قسم کے جناب آپ کو اقترمات کرے چاہیے دیکھیں سب سے پہلے میں بطور مسلمان بطور پاکستانی اور ایک مذہبی سکولر ہونے کی وجہ سے میں جو میں بات سمجھا ہوں کہ ہم آج بات کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اور دوسری ہم بات کر رہے ہیں فنکاروں کے حوالے سے اور جو گیمز کے حوالے سے کھیل کے حوالے سے کہ سرد پار اور دو ممالک جو قریب قریب رہتے ہیں وہ آپس میں ان گیمز ان ایکٹیوٹیز کے ذریعے کس طرح پیس کو امن کو اور مذہبی ہم آنگی کو پرموٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو کھیل ہے میں نے پچھلے دنوں ایک کرکٹ ٹورنمنٹ کروایا ایک اس کے اندر اور وہ دیورس کرکٹ ٹورنمنٹ تھا اور اس کے اندر تمام تر مذہب سے لوگ تعلق رکھتے تھے کرسن بھی تھے ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے مسلمان بھی تھے ان سب کو میں نے آپس میں مرچ کر کے ان کی ڈیفرنٹ چار ٹیمیں بنا دی اور ان کا آپس میں کھلایا آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے اس دوران اگر میں اسی ایک چیز کو ہائلائٹ کروں کہ میرے پاکستان کے اندر میرے ملک کے اندر میں بطور مسلمان مدرسے سے پڑا ہوا حافظ قرآن میں اس چیز کو پرموٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ مل کر ہندو بھی سکھ بھی کرسن بھی سارے مل کر ایک جگہ پہ میرے گھر میں میرے گراؤن میں میرے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور میں ان کے جیتنے پر دیکھیں یہ بڑا پوزیفی میں ساتھ کھیل ساتھ آپ نے کہا کہ ایک مدرسے پڑے ہو شہر کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہم آپ کو بتا کہ مدرسوں کے ہمارے سے ایک ہمارا میڈیا جو اس کو دلتا کرتا ہے نیا کریٹیب طور پر تو آپ نے بڑی اچھی بات کہ مدرسے کا پڑا بیلم یہ بات کرتا ہے کہ ہندو سیکھ کمیونٹی سارے ایک جگہ پر بیٹھ کر محبت کو پروان چڑھائیں یہ بڑا پوزیٹیو ماں سے جی بلکل میں میں نے اور یہ جی میں نے اس طرح کے دو ٹورنمنٹ کروا چکا ہوں ٹھیک ہے اور اب نیکس ٹائم بھی ہم اس طرح کا یہ شروع کر رہے ہیں کام کہ ہم اپنے جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم اپنے پیس کو پرموٹ کریں اور اس چیز کو ہائیلائٹ کریں اور ٹیکنالوجی کا دور ہے جب اس چیز کو ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہائیلائٹ کریں گے تو ہم سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا لوگوں کا آپس میں تعلق ریلیشن کتنا ہے سرط بار کے لوگوں کا ہمارے ساتھ ہمارا ان کے لوگوں کے ساتھ جو سوشل میڈیا پر یا دیگر ہمارے ذرائع ہیں اس کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنے کے وہ تعلق کتنا ہے اور کس طرح کا ہے کیا ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں اگر تو ہم ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں تو پھر یہ نہ تو کوئی آرگنیزینز انجیوز اور نہ ہی سٹیٹ کو اس کر سکتی ہے کیونکہ لوگوں کی نہیں ملنا چاہتے ہیں جب لوگوں کا ذہن تبدیل ہوتا ہے اپنے معاشرے کے اندر اپنی کمیونٹی کے اندر ہم جو دوست ہیں ایک دوسرے ساتھ مل کر سٹوڈنٹس کھیلوں کے ذریعے جناب رمضاری اور بین المزاہد جو امہمی کا پینام ہے وہ دے سکتے ہیں کھیل لوگوں کو اگرے گھٹا بھی کر سکتا ہے برس کیونکہ بات کرتے ہیں تو کرکٹ سے لوگوں کو بڑی دل لگی بھی ہے اور ہر دل عزیز یہ کھیل آپ سمجھتے ہیں کرجٹ کو اور جو ابھی مستقبل قریب ابھی اسی سال میں جناب پاکستان کے اندر بھی ایسیہ کب ہونے جا رہا ہے اور بھارت نے اس کا بائی کارڈ کرنے کا اعلان بھی کیا اب کے سامنے ہے بہت سے اگزامپلز بھی ہے کہ بھارت ہمیشہ سے اس چیز کو پرومورٹ کرتا ہے رس اس کا ایجنڈا بھی آت کے سامنے ہے تو بھارت اسیہ کب نیوٹرل ویمی پر کھیلنے کے لیے اپنی خواہش کا اضار کر رہا ہے کہ پاکستان میں وہ نہیں کھیلیں گے لیکن نیوٹرل ویمی پر کھیلیں گے تو یہ بڑا نیگٹیو رسپونس نیگٹیو میسیج جو ہے وہ جا رہا ہے تو یہاں پر میں آپ کو نیگٹیو کھے جو ہے ہمیشہ سے بینل مزایب ابھانگی کو پروپ بھی دیتا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے شورٹ ڈکومنٹری جو ہے وہ بھی خیال کی ایک ورکسپ ناجدین میں سامنے جاتے ہیں تو یہ کی ڈکومنٹری میرا نام محمد نعیم ہے اور میرا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ بنجاب کے ایک سلے بہاڑی سے تسلے زامی ایک کورس ہوتا ہے مبادارس کے اندر عالم ندین کا کورس ہوتا ہے وہ آٹھ سال کا کورس میں نے مکمل کیا جامعہ حنفیہ غوثیہ سے اور اسی دوران جب میرے آخری دو سال رہتے تھے اس میں میں نے گورنمنٹ کار یونیورسٹی لاہور میں دی آنرز میں اردو لٹریچر میں ایڈمیشن لے لیا اس میں یہ ہے کہ چیف دس کے لیے بڑی برما لیں گے مکمل کیونے جو منیجمنٹ کی دس کے لیے درما لیں گے ٹھیک ہے نا بہترین ہے پروجیکٹ کا نام ہم نے رکھا سپورٹس پر پیس کھیل برائے مذہبی ہم اہنگی کھیل برائے امن کھیل برائے پیار مخبت یہ شروع ہے چاس چاہیی چاس ایک کرکٹوڈنمنٹ ہو رہا ہے اس میں شامل ہیں مسلمان ہندو کرسچن اور سکھ تمام تر مذہب ایک ہی میدان کے اندر ایک ہی یونیورم میں اس کے اندر کھیل رہے ہیں ان کے لیے سامان بھی ایک ہے ہر چیز تمام تر برابری کے ساتھ ان کے اندر کسی مذہب کی تفریق نہیں ہے ہم ایک بڑی یونیک چیز اس میں اولا رہے ہیں وہ یہ کہ جتنے بھی مذہب اپنی اپنی جو ان کی پریئرز ہوتی ہیں عبادت ہوتی ہیں اگر کرسن ہے تو وہ جس طرح سلیب کا نشان بناتے ہیں اور اسی طرح مسلمان دعا مانگ رہے ہیں اور اگر کوئی شکھ ہے تو وہ اپنی پریئر کر رہا ہے اگر کوئی ہندو ہے تو وہ اپنی پریئر کر رہا ہے کھیل وہ انسان کی جو جسمانی اور انسان کی ذہنی تھکاوت کو دور کر دینے کا نام ہوتا ہے جب انسان تھکتا ہے تو انسان خوش ہونے کے لیے تھوڑا کھیلتا ہے اور اس کھیل کے اندر ہم اگر دوسرے لوگوں کو شامل کر لیں جن کے ساتھ ہمارا معاشرہ جن کو سپیس نہیں دیتا جگہ نہیں دیتا تو ہم یوت لیڈرز جو ہیں اپنے ساتھ کھلائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت بڑی تبدیلی کا ایک پیش خیمہ ہوتا ہے کرکٹ ہمارے یہ بڑے سغیر کا بہت پسندیدہ کھیل ہے یہاں گلی محلے میں آپ گراؤنڈ میں جائیں ایک ایک گراؤنڈ کے اندر دس دس ٹی میں کھیل رہی ہوتی ہیں اسی کرکٹ میں اسی کھیل میں جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس طرح کرسچینٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں ان کو شامل کیا جائے تاکہ ان کی آپس میں دوستی ہو اس کے اندر اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ یہاں کھیلنا ہے یہاں نہیں کھیلنا اس کے ساتھ کھیلنا ہے اس کے ساتھ نہیں کھیلنا اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں میں کھیل تو لوں گا لیکن کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں خلش ہے میں کیوں نہیں اس کے ساتھ کھیل سکتا پیس جو ہے نا وہ انسان کی سب سے پہلے ذہنی پرسکون ہونے کا نام ہے کھیل ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے ایک باری لے رہے اگر دوسرا بالنگ کر رہا ہے اور وکٹس لے رہا ہے تو جو آؤٹ ہونے والا وہ چپ کر کے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں دنیا کی ہر چیز کو پیس چاہیے سوسائٹی کے اندر پچاس لوگ رہتے ہیں مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں مختلف کمیونٹیز سے جب وہ یہ سوچ لیں گے کہ ہم برابر ہیں واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے برابر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے برابر ہیں یہ ہے پیس کرکٹ کھیلنے کا بھی مین مقصد یہ تھا جس میں ہمارے امپائر صاحب ہیں یہ ایز اے کرسچن تھے ریلیجن میں ہمارے ساتھ کچھ سکھ مائنورٹیز سے بھی کچھ ہندو مائنورٹیز سے بھی بلکل بکتل مائنورٹیز نے پارٹی سپیٹ کیا لیکن ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا پیس کو عام کرنا باب بیٹر قدس کے نام سے آمین میں شکر گزاروں خداوند کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ آج موقع بکشا کہ اس پریٹ فارم پر ہم کٹھے ہوئے ہندو مسلم کرسچن سیکھ ہم سب کٹھے ہوئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے ٹونامن ہوتے رہے ہیں کمنٹری جو ہے وہ تو دیکھی ہے لیکن ساتھی یہاں پر میں تاوان زفر صاحب سے کچھ سوارات کرنا چاہتا ہوں کہ خزیر میں آپ میری طرف آئی رہے تو سب سے پہلے کو مجھے یہ بتائیں کہ آپ حکومتوں کا کردار گورنمنٹ لیول کی جو پولیسیز ہیں آپ ان کا روح کیسے دیکھتے ہیں ان کا کردار کیا ہو سکتا ہے اگر ہاں تو ان کا کردار ہونا کیا چاہیے کہ آپ ایک دریافت بات جو چیزیں ہیں یا پھر اگر آپ دیکھیں کہ ان دونوں قوموں کے درگان تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پارے میں خزیر آپ کھیلوں کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کرکٹ اور دوسرے گیمز ہیں جو وہ لوگ یہاں لے کے آئیں جنہوں نے ہمیں تقسیم کیا ہے وہ بھی ہونے چاہیے ظاہرہ وہ ایک انٹرناشنل اس کا سینیریو بنتا ہے لیکن جو ہمارے مقامی کھیل ہیں وہ مشترک ہیں کبڑی اس طرف بھی اتنے ہی شوف سے کھیلی جاتی ہے جتنے بھارتی پنجاب میں کھیلی جاتی ہے تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے سندھ میں ملاکڑا ہوتا ہے وہ بہا راجستان میں اور گجرات میں بھی یہ کھیل کھیلا جاتا ہے تو یہ جو مقامی کھیل ہیں ان کا ایک انڈیجنس ویلیو ہے یہ زمین سے جڑے ہوئے ہیں تو ان سے وہ محبتیں اور ان سے وہ اپنائیتیں پھیلیں گی نہ کہ آپ ان کھیلوں کو زیادہ پروموٹ کریں جس میں پولٹکس بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہے مطلب انڈین ٹرگٹ ٹیم منع نہیں کرتی کہ ہمیں پاکستان آنا ہے نہ پاکستانی ٹیم چاہتی ہے کہ انڈین ٹیم نہ آئے دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایک بہت بڑا پولٹیکل ایشو بن گیا ہے بی جے پی کی جو سیاست ہے وہ انٹی پاکستان اور انٹی مسلم سیاست ہے وہ ہر ایسی چیز کو استعمال کرتے ہیں جس سے وہ اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کر سکیں یا اس ووٹ بینک کو وہ انٹیکٹ رکھ سکیں تو ہمیں جو ہم نون سٹیٹ ایکٹر ہیں میں یہ پولٹیو مانوں میں کہہ رہا ہوں نون سٹیٹ ایکٹر تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے لوکل گیمز ہیں اگر واقعی ہم سنجیدہ ہیں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ بڑھانے میں اور جو مودی سرکار کی سیاست ہے یا ہمارے ہاں کے جو انتہا پسندوں کی سیاست ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ہم کیوں نہیں دوبارہ پیچھے کی طرف جاتے ہم کیوں نہیں اپنے مقامی کھیلوں کو پروموٹ کرتے جو ظاہر ہے ہمارے لیے زیادہ صحیحت افضا بھی ہیں صحیحت بخش بھی ہیں اور بہت ساری اس میں غیر ضروری چیزیں نہیں ہیں اس میں شاید اس طرح کا جوا نہ ہو جو پرکٹ میں انوالو ہے اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے خیر وہ ہم موضوع سے دور چلے جائیں گے تو میں تو اس کے حق میں ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے اور میں میں کوئی بڑا سپورٹر نہیں ہوں کسی سیاستی جماعت کا لیکن بلاول کا جو دورہ بھارت ہے یہ ایک بہت زبردست قسم کا میسج ہے کہ ان کی طرف سے جتنی نیگٹیوٹی تھی اس نے نیوٹرلائز کر دیا مطلب وہ یہ تک کہہ کے آ گیا راجدیب کو کہ آپ بہت ہائپر ہو رہے ہیں ایک اینکر کو ایک پولیٹیشن کہہ رہے ہیں عموماً اینکر پولیٹیشن کو کہتے ہیں کہ آپ ہائپر نہ ہو ایک پولیٹیشن اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہائپر نہ ہو آپ ہائپر ہو رہے ہیں تو ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ اچھا اگر تم تلق ہو رہے ہو اگر تم تنقید کر رہے ہو اگر تم نکتچین ہی کر رہے ہو اگر تم الزام لگا رہے ہو تو ہم تمہیں لوجک سے اور ریشنیل سے جواب دیں گے تو خواہ کھیل ہو خواہ سیاست ہو ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے سیکھا رہے ہیں ٹیلے ایک یہ بتائیں تابان صاحب کے کھیلوں کے ذریعے ہم امن کا پیغام کیسے دے سکتے ہیں یار کھیل تو امن ہی کا پیغام ہے ہمارے ہاتھوں میں بلے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے پہ ہم ٹوٹ نہیں پڑتے حالانکہ ٹوٹ پڑ سکتے ہیں وہ ایک ہمیں مقابلے کا اور شکست کو قبول کرنے کا ایک میسج دیتے ہیں ایک ہماری سیکھ ہوتی ہے اس سے کہ آپ شکست کو بھی قبول کر سکتے ہیں فراغ بلی سے قبول کر سکتے ہیں تو جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں اور کھیلتے ہیں کسی کی جیت کو آپ انجوائے کرتے ہیں مثلا کراچی میں یا لاہور میں اگر انڈین ٹیم بھی آتی ہے اور وہ جیتی ہے تو ہم ان کی کارکردگی کو سراحتی ہیں ہم نے ٹنڈولکر کو کبھی برا نہیں کہا ہم نے کولی کی ہمیشہ تعریف کی ہے تو جب ان کو لگتا ہے کہ بھائی ہمارا ہیرو ان کا بھی ہیرو ہے اور ہمیں یہ لگے کہ وہ وسیم اکرم کو اتنا ہی پسند کرتے ہیں یا انزمام تو وہ اتنا ہی انجوائے کرتے ہیں تو وہ بیچ میں سے جو غلط سہمیوں کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے اس میں رکھنا آنا شروع ہو جاتا ہے اور جب بھی رکھنا آتا ہے تو کھڑکی کھلتی ہے اور جب کھڑکی کھلتی ہے تو تازہ ہوا آتی ہے نائم صاحب مجھے ہمیشہ دیکھا ہوگا ماضی میں بھی مدی سرکار کے آنے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کی میدانوں کی بات کرتے ہیں دوئی سریسا کو دیکھنے کو نہیں مل رہی جسو آپ ہم سریس کہہ سکے کہ پاکستان بھار جاتا کھلا ہو یہ بھارت پیٹی پاکستان آئی بہت سے ٹیمیں نوزلینڈو آسٹریلیا اور انگلینڈو پاکستان کو آ رہی ہیں یہ امن کا پیغام بھی ہے اور جو یہ فالس پرپگینڈا کیا رہا تھا پاکستان میں دیشتر بھی بڑھ گئی ہے حملے ہو جائیں گے سکیوٹی تھریٹس ہیں وہ ساری چیزیں دم توڑ کے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ سیاسی لڑائیاں ہیں یا جو نصدرابی لڑائیاں ہیں مثلا کشمیر جو ہے کس طرح سے جناب افیکٹ کر رہا ہے پاکستان یا پھر بھارت کے یہ سپورٹس کی میدانوں یہ دیکھیں میں آپ کھل کے بات کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی وہ نہ ہو بلکل یہ اور اپنے احساسات کا جذبات کا بلکل یہاں پر احساسات کا ہاں ویسے بھی مجھے مجھے وہ مسئلہ ہوگا کوئی نہیں میں گورنمنٹ کارلیج یونیورسٹی کا سٹورنٹ بھی ہوں تو دوزار چار تک ہمارے یونیورسٹی کے سٹورنٹس تقریباً انڈیا جاتے رہے ہیں یہ ڈیبیٹنگ کے مقابلہ جات میں اور کمپیٹیشنز گویرہ ہوتے تھے ڈیبیٹس کے اور اسی طرح کے جو مطلب غزل کے مقابلے نظم کے مقابلے اس طرح کے ہوتے تھے انڈیا میں دوزار چار تک کی یہ بات ہے تو اس کے بعد پھر یہ بند ہو گیا اس کے بعد دوسرے ممالک میں بھی جاتے رہے ہیں اور ہمارا آج بھی ایکسچینج پروگرام سٹورنٹس ایکسچینج پروگرام چلتے ہیں پورے پاکستان میں جو کہ صرف شاید ہمارا بھی یو ایس کے ساتھ رہ گیا اس کے علاوہ کسی ایک ساتھ نہیں ہے وہ اس کی جسوسی ہے اور یو گریڈ کی سکولیشپ سے بہر رہا ہے اس کے طرح باقی ہمارے ختم ہو چکے ہیں اب میں میرا یقین کریں میں کبھی کہ بھی آپ نے کھیل کی بات کی تو میرے ذہن میں آئی میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کھیلتے ہوئے کہ اب جب کھیلنا ہے تو اپنے ہارنے کے غم کرنے کی بجائے اپنے دوستوں کے جیتنے کی خوشی بناو ٹھیک ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ہمارے دیوار کے اس پار بیٹھے ہو تو میں ایک شیر بھی بڑا بڑا لوگوں کو سناتے رہتا ہوں کہ ہم دونوں نے اپنے اپنے دین پہ قائم رہنا تھا ہم دونوں نے اپنے اپنے دین پہ قائم رہنا تھا گھر کی ایک دیوار پہ اللہ ایک دیوار پہ رام لکھا تو جس دیوار کے ساتھ جس دیوار پہ ساتھ ہم رہ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ اور وہ دیوار جو ہم نے خود کھڑی کی ہے ہم نے تو شاید نہیں کھڑے آج بھی ہم گاؤں میں دیہات میں ہمارے گھر والے بیٹ تو سوچتے ہوتے ہیں جو لوگ وہاں ہی سیجرت کر کے آئے ہیں کہ آج بھی ہماری یہاں سے ساری زمینیں سارا کچھ لے لیں ہمیں وہ سرد پار اپنی زمینوں میں جانے دیں لیکن اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں کون سے عوامل ہیں جو ہمیں جنہوں نے درمیان میں بار لگا دی ہے وہ محرکات وہ عوامل وہ مفاد پرست وہ بندوق چلانے والے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے بجائے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے بندوق خریدنی ہے ٹھیک ہے نا اپنے ہمسائے کو مارنے کے لیے وہ لوگ ہمیں اس بات سے روکتے ہیں حالانکہ کھیل میں سمجھتا ہوں میں پچھلے جنہوں ہم لاہور سے کھیلنے کے لیے ننکانہ صاحب گئے ہیں رمضان کے دن سے روزہ رکھا ہوا تک کھیلنے کے لیے ہمیں کھیلنے کا اتنا شوق ہے ہمیں دوستوں سے مل کے خوشی ہوتی ہے کھیل کے خوشی ہوتی ہے اگر ہم جو ہے وہ اپنے جیب سے ہم سٹوینٹ ہیں جیب سے کرایا لگا کے نکانہ صاحب تک کھیلنے جا سکتے ہیں تو ملکی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر جو کھلاڑیوں کو تمام طرح پرچیونٹیز سیلیٹیشنز جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں تو وہ کیوں نہیں جا سکتے دوسرے ممالک میں کھیلنے کے لیے جب انڈیا جو ہے وہ سری لنکا آ سکتی ہے نیوزی لینڈ کے آج پر سریز چل رہے وہ آ سکتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہمارا ہمسایا جو صرف اور صرف ہم سے ایک قدم دور ہے وہ ہمارے ہاں یہاں اس کے ہاں کیوں نہیں جا سکتے اس کے ہاں نہ تو ہمارے لوگوں کا کوئی عمل دخل ہے صرف اور صرف اس کے ہاں بندوق چلانے والوں کا اور جو محشدد رویہ رکھنے والے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے مذہب کا ڈھونگ رچا کہ مذہب کا نام لے کے یہ ہوا ہے کہ وہ اس طرف حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں مذہب کی بات کریں تو اندوستان کے اندر انڈیا کے اندر پاکستان سے زیادہ مسلمان رہ رہے ہیں اور اس بنیاد پر اگر ہم دیکھیں ہمارا ہمارا اگر ہم افضلیت اور برطریسی کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب برطر ہے اس لیے برطری ہے تو پھر انڈیا ہم سے برطر ہے کیونکہ وہاں پر زیادہ مسلمان رہتے ہیں تو یہ صرف اور صرف ہمیں یہ مذہب کے نام پر حالانکہ مذہب کہیں بھی یہ نہیں روکتا کہ اپنے ساتھ والے ممالک کے ساتھ میں بیئیں گا مذہبی مدرسے کا طالبی ہونے کے طور پر یہ بتا رہا ہوں اپنی تعلیمات کے مطابق کہ مذہب نے کہیں بھی یہ نہیں دھوکا کہ اپنے جو ہے اگر آپ کا ہمسائیہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے کھیلو مت اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت ایون کہ کھانے پینے تک جائز ہے اس کے ساتھ بیٹھ کیا آپ کھا سکتے ہیں ملک کھا سکتے ہیں تو یہ سارے چیزیں صرف اور صرف ان کے پیچھے عمل کار فرما چلیں سپورٹس کی بات تو ہوگی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے یہ سہرت پارٹ جو تفریح ہے وہ بھی بڑی اہام ہے اور دو در آٹھ کے اندر علی سفر جو مشہور ادھگار بھی ہیں سنگر بھی ہیں تو بولیوڈ فلم میں نکریک ادار کرنے والے پہلے پاکستان ہی بھی تھے اور انہوں نے اس بات پر فخر بھی محسوس کیا جنب انہوں نے دونوں موالی کے دمین ٹیلنٹ کا دواللہ ہے اس طرح سے پروگ بھی دیا جاتا ہے اور جو بھرگی مجھے اس حقیقت میں بڑا ازاز سی رہا کہ میں دوزار آٹھ میں جب یہ ساری شوٹنگ چل رہی تھیں اس کے لئے وہاں پر گئے تھے پاکستان اور بھارت کے دمین کوئی حقیقی دبادرہ جو نہیں بات لیکن جناب اگر آپ آج کی بات کرتے ہیں آج کی ایکٹر ایکٹرس کی بات کرتے ہیں تو شوٹنگ کریں آپ کی سمجھ تابان لفت یہ شدت پسندانہ سوچ ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اگر اس چیز کو ہم ختم کر دیا جائے تو پھر کیا مصد ہے حافظ صاحب نے شیئر سنا مجھے بھی اجازت دے میں بھی شیر سنا دیتا ہوں ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سائے آنگن میں بھی سائے آنگن حافظ صاحب بڑا مزہ آیا مجھے حافظ صاحب کی بات سن کے اور انہوں نے صحیح جس کو کہتے نا کہ صحیح جگہ انہوں نے تیر مارا ہے کہ واقعی وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دور کیا ہیں ان کے اپنے انٹرس ہیں حافظ صاحب نے تو کھل کے بول لیا لیکن میں ایک چینل میں بیٹھا وہاں جو بعض وقت حضب بن جاتے تو چاہتا اتنا کھل کے نہ بولو لیکن میں ان سے 100 فیصد سے بھی زیادہ متفق ہوں یہ بہت میں 100 فیصد سے زیادہ متفق ہوں اور یہ بھی مسئلہ ہے اور مجھے حیرت بھی ہوئی ہے بڑی خوشگوار یوں کہہ لی جی حیرت ہوئی ہے اس کے باوجود اتنی درست ان کی سوچ ہے اور تاریخ صحیح سمچ میں کھڑے ہوئے حمولاً بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کے سوال جواب سے پہلے میں ایک چھوٹی بات تھا کراچی سے غالباً میں تھا اور لاہور سے چار لوگ تھے اور انڈیا سے بھی پانچ سات لوگ کا گروپ تھا جس میں ایک لڑکی بھی تھی بریلی سے ان کا تعلق تھا تو یقین مانو ملکوں کے لوگ ایک طرف ہیں اور انڈیا پاکستان ایک طرف ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی انجوائے کرتے تھے اس دوران اتفاق سے چودہ اگست بھی آگیا تو ہمارے لاہوری دوستوں نے پروگرام بنایا اور یہ ریکویسٹ کی ہمیں کہیں جانا تھا سفر میں ہم انڈیا اور پاکستان والے ایک ساتھ جائیں گے چودہ اگست کی بات بتا رہا ہوں میں چودہ اگست کی ہم انڈیا اور پاکستان والے بس میں ایک ساتھ جائیں اور یہ انڈیا والوں کی بھی خواہش تھی اور آپ یقین مانے ہم سارے راستے پاکستانی ترانے گاتھ کے وے گئے اور وہ ہم آواز تھے اور جب اختتام ہو رہا تھا ہمارے سفر کا تو میں کھڑا ہوا اور میں بلند آواز میں سارے جہاں سے اچھا ہندوز ہمارا پڑھنا شروع کیا جو اقبال کی مشہور نظم ہے تو وہ بھی کھل اٹھے اور ان کے چہروں پر مسکرات آگئی اور ہم نے مل کی یہ سارے طرح گائیں تو میں بار بار اسی بات پر امفیس کرتا ہوں کہ چاہے وہ فلم کا میڈیم ہو چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کا ہو چاہے وہ کھیل کا میڈیم ہو جب تک پرسن تو پرسن یا پیپل ٹو پیپل کونٹیکٹ نہیں ہوتا تو یہ شددت پسند ہے جو انتہا پسند ہے جو وہاں شاروک کی فلم یں نہیں چلنے دیتے جو ان کے شاید سب سے بڑے ہیرو ہیں تو وہ ہمارے پاکستانی کو کیسے ایک سپر کریں گے تو ان کو ایک طرف رکھنا ہے جو پوزیٹیو سوچ والے ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے تو یہ مارجنلائز ہو جائیں گے نیگیٹیو پوز بلکل ٹھیک بات آپ نے کی اور میں پر ایک چیز خود بھی آئٹ کرنا چاہوں گے یہ جو اجندہ بھارت بایا جاتا ہے اور بھارت کا وزدر اطلاع آت پاکستانی یوٹیوبر جس میں میرا چینل بھی شامل تھا اس کو بین کیا گیا گیا ہمیں ہمارے سیکیوٹی تھریٹس یہاں تک اس پاس کا استعمال کیا جاتا لیکن ان کے لوگ ہمیں یہ میسک پاکستانی آپ بہت درہ سنتے تھے اور آپ مل رہی تو کیا باش ہے میں ان کو بتائی ترجم جو وہ آپ اس کو بھارتی وزیر خارجہ کہہ سکتے ہیں لیکن بہتر اس کی terminology یہ ہوگی کہ آپ اس کو موڈی کا وزیر خارجہ کہیں کیونکہ یہ ان کی سیاستی بنیاد دوان صاحب میں چھوٹا میں پھر مجھے شیر یاد آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرچم تھام لیا تھا گھٹڑی رکھ چھوڑی تھی گھر کی چاہت تھی گھر والے نے شرط بھی تگڑی رکھ چھوڑی تھی یار میری آنکھوں میں دیکھو یار میں صرف تمہاری تھی یار میری آنکھوں میں دیکھو یار میں صرف تمہاری تھی یار میرے پاؤں میں میرے باپ نے پگڑی رکھ چھوڑی تھی معاملہ یہ ہے کہ لوگ تو میرے چاہتے ہیں میرے وقت میں شیر سنائیں گے نا اپنے میں پھر بیاض نکال گے اپنی غزلے ہی چرو کرتے گا چلے میں اردو کا تعلیم اردو لٹریچر بلکل بلکل آپ وہ جو بندوقوں والا بجٹ ہے وہ تعلیم پہ لگا دے آپ کے دونوں ممالک درست ہو جائیں گے آپ کی ساری سردیں محفوظ ہو جائیں گے کرے پانی نہ پل مسمار میرے ابھی کچھ لوگ ہیں اس پار میرے چلیں ایک میں بھی شیر سناتا ہوں پھر شیر پہ شیر آ رہے ہیں امن کے حق میں ہوں سو جنگ سے پہلے پہلے امن کے حق میں ہوں سو جنگ سے پہلے پہلے فول دے کے تجھے لشکر سے نکل جاؤں گا جب ہم شیر سنا رہے ہیں تو ازیر کے جو چہرہ ہے نا اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا ہے ازیر کو بات کرنے دے ایک صاحب بس میں بیٹھے برابر والے سے کہنے لگے اسلام علیکم اس نے کہا شائر ہوں اس نے کہا میں بیہ رہا ہوں جیو ذار صاحب بتو رہا ہیں حلیٰ بہت شکریہ آپ ساب کا آپ نے بدیت کر سب папاں کیا آپ کی نیمی تشکالتہ جو دیگے تھیں وہ ضرور آڈیونس کے لیے موجود پھر بھی بہتی کیا بھی بہت possible آیا اینٹرٹینبنٹ یا سپورتس کے لیے آپ نے دیکھیا کہ بھی اس absence نایزوں سے строق تعلیشن کا برد آپ نے استعمال کیا تھا آپ جم transitions assist that have done فضلاح جاتا قال شای طور حمد سلام صاحب بحمدار مسلم جو ہیں وہ ان کو ایک ٹیٹ فارم پر آنا ہوگا کیونکہ اب نفرتیں ہیں وہ پٹی چلی جا رہی ہیں تو ان کو حق کرنا ہوگا لیکن اس حق کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جو آج کا شو تھا جو اگر آپ جب ہی دیکھیں تو ہمارے اتھلیٹ سنیں یا اتھلیٹس ہیں یا جو بھی سپورٹس تعلق رکھنے والے جتنے کے اتھلیٹس سے آپ انٹرٹینرز مسیقار ہوں یا پھر ایکٹر ایکٹرسز ہوں وہ انبیسٹرز ہوں وہ جب امن کیا جاتے ہیں وہی پیغام لے کر جاتے ہیں یعنی کہ اگر پاکستانی ایکٹرس جائیں گے تو وہ عوضہ ہے امن کا پیغام ہوں گا پاکستانیوں کے لیے بھارت کے لیے تو آخر میں میں نایم صاحب آپ کے آپ کے بلکل چھوٹے سریمارکس نہ جاؤں گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر آپ کو ایسا ہوتا 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 دکھائیت دے رہا ہے کہ یہ جو بین ہے یہ اٹھائے گا دیکھیں ہماری جب تک قوم کی ہماری عوام کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک سٹیٹ بھی اور اس وقت تک دوسرے بندوقوں والے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے وہ اپنے مفاد کے لیے کرتے رہیں گے اس کے لیے ہمیں کرنا گا اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور مدرسے کا طالب علم اور میں ایک مذہبی طالب علم ہونے کی حصیت سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہمارے معاصل تبدیلی آ رہی ہے یہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی لوگوں کے اندر تبدیلی آئے گی دابان صاحب مجھے اپنے کمپیوٹنگ نیمارکس دیئے سپورٹس کے حوالے سے بھی اور کورس پارٹ انٹیٹینمنٹ کے حوالے سے آپ کمپیوٹنگ نیمارکس سے آنے گے بس میں یہی چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ جو پابندی ہے لگی نہیں پابندی کسی چیز کا علاج نہیں ہے آپ نے یوٹیوب پہ پابندی لگا دی تھی وہاں میں بہت سارے ملکوں میں دیکھتا ہوں اور سوشل میڈیا کی چیزوں پہ پابندی ہے تو پابندی کسی چیز کا علاج نہیں ہے اس کو سٹریم لائن کرنا چاہیے اس کو ایک ڈائریکشن دینی چاہیے اس کو ایک پوزیٹیوٹی کے ساتھ اور ہیلڈی انوارمنٹ کے ساتھ لینا چاہیے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پابندیاں اٹھانی پڑیں گی ہمیں ان کے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو ویلکم کہنا پڑے گا انہیں ہمارے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو ویلکم کہنا پڑے گا اور سیاست کو کھیل سے بلکل علیہ در کرنا پڑے گا مطلب بورٹ ٹو بورٹ کانٹیکٹ ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی حکومت انوارڈ نہیں ہونی چاہیے جب آپ کو میچز کرانے آپ کرائیں اور جب آپ کو ریسٹ کرنا ہے تو آپ ریسٹ کریں اس کا کھیل کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکل ٹھیک تابان صاحب آپ کا بہت شکریہ نایم صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے کمتی بات سے نوازا اور یہاں پر میں جو کنکلینگ بھی بات سے نہ چاہوں گا کیونکہ اس شکر پڑ کی اور ویلڈ کپ کی بھی میں نے بات کی جو کہ اس شکر پاکستان ہوسٹ کرے گا اور جو ویلڈ کپ ہے انٹرنیشنل ویلڈ کپ جو ہوتا ہے وہ جناب انڈیا ہوسٹ کرے گا تو یہاں پر بھی بہت سارے مسائل دونوں ریاستوں کے لیے دونوں حکومتوں کے لیے جناب کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ سیاستی مسائل جو ہیں آپسی اقترابات جو ہیں وہ کھیل کی آر میں آ رہے ہیں تو یہاں پر پاکستانی کریٹرز ہمیشہ سے یہ بہت سوالے سے انہوں نے تنقید بھی بہت برداشت کی انڈیا میں کیونکہ وہ کلیچر سپردیشن کو ہٹا کر گیا نیکی جو پرٹکر ہمارے جتنے بھی اقترابات ہیں ان کو بلا کر وہ سپورٹس کی بات کرتے تھے وہ حرمینی کی بات کرتے تھے وہ پیس کی بات کرتے تھے تو ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اگر ہم زاگر نائی کی یہاں پر بات کرتے ہیں تو دیستان سے ان کے ساتھ انڈیا نے ظلم و بردیت کی انتہا کی آر ایسٹ کا ایجنڈا اور جو کیاپ کا بل تھا سیبل ایلیشن ایمینگمنٹ بل جو تھا جس میں خاص طور پر مسلمانوں کو وہاں پر تارڈٹ کیا گیا تو وہ ایک نیگیٹیو میں صرف حالت کی جانب سے ان کے آر ایسٹ کی ایجنڈے پر چلنے والی موڈی سرکار کی جانب سے تو آپ سب کا بہمشبتی آپ نے مکمتی وقت سے نوازا اب تک کے لئے ترین اپنا غیر لکھی ایسٹرن اور ناظمی خیلت نے اللہ نگے کے بعد پاکستان زندہ بات